اسلام علیکم دوستو میرے نام زیب ہے اور اب دیکھر یہ میرے چینل اپنے ڈیہ خان دوستو آج کی جو ویڈیو ہے تھم نل دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا کی یہ ویڈیو کی سوالے سے ہے تو اگر آپ اس ٹوپک پہ اس ویڈیو پہ انٹرسٹڈ ہیں تو میری آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کہیں پر آپ کوئی غلطی نہ کریں اور بعد میں آپ نے یہ کمنٹ میں لکھ کے یہ نہ کہیں کہ یہ ویڈیو فیک ہے تو یہ جو ٹریک میں بتانے والا ہوں یہ اکثر اس طرح ہے کہ اگر آپ واتس ایپ پر کسی کو میسج کرتی ہیں یا کسی کو پکچر بھیجتے ہیں تو واتس ایپ آپ کو تیس منٹ کا ٹائم دیتا ہے کہ اس کو آپ ڈیلیٹ کر لیں ڈیلیٹ فار ایوریون کر لیں اگر آپ تیس منٹ تک اس میسج کو یا اس پکچر کو ڈیلیٹ نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ کو ڈیلیٹ فار ایوریون کا آپشن نہیں ملتا اس میں آپ کو صرف یہ ملتا ہے ایک کینسل کا آپشن ملتا ہے اور دوسرے جو ہے وہ آپ آپ کو ملتا ہے ڈیلیٹ فار می یہ دو آپشن آپ کو ملتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ اپنے پکچر یا اپنا وہ میسج بلکل بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتے وہ اس بندے کی گیلری میں اس بندے کے پاس سیو ہو جاتا ہے تو یہ جو ٹریک ہے یہ خاص کا لڑکیوں کے لیے ہے کیونکہ لڑکیاں تک سر جو لڑکوں سے بات کرتی ہیں تو ان کو اپنی پکچر بھیج دیتی ہیں یا ان کو ایسے کوئی میسج بھیج دیتی ہیں یا اپنی پرسنال پکچر بھیج دیتی ہیں جو کہ بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے اور لڑکے اس کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے پہ آ جاتے ہیں تو بعد میں وہ اپنے پکچر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر پاتے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے کسی کو ایک سال پہلے تین سال پہلے یا پانچ سال پہلے اگر آپ کو نے کسی کو میسج کیا ہے یا کسی کو پکچر بھیجیا ہے تو اس کو آپ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ فار ایوریون کر سکتی ہیں اس کی موبائل سے آپ ڈ اور دس ٹریک ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اند تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو چلیے یار چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اب لوگوں نے کس طرح کرنا ہے موبائل کی سکرین پر اور یہاں پر سو سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں اپنے موبائل کی وارس ایپ میں وارس ایپ میں جانے کے بعد میں کوئی بھی اینیون آپ کو میسج کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں یہ جو میسج ہے اس کو میں یہاں پر ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہاں پر میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو چھوٹے سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ ویڈیو کو پسند آئیے اور یہ ٹریک کام کر جائے تو یار اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو یار میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے اس میسج کو جو میسج آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو پکچر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے یہاں پر س دوچین glasol نظرہ رہی ہیں آپ کو اس پی کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایم فو پر قلکہ دینا ہے ہاں پر دیکھیں یہاں پر اس کی جو ڈیٹ ہے وہ لکھی آگئی ہے اور اس کا ٹائم میں وہ بھی لکھا گیا ہے یہاں پر یہ نومبر ایک نومبر کو یہ نہیں کھ مینے میں سینڈ کیا تھا اور جو ڈیٹ ہے وہ ایک بج کر تیس منٹ ہے اور ایک بات کا آپ نے ضرور خیال کرنا ہے کہ یہاں پر اے ایم اور پی ایم لکھا ہوتا ہے تو اس پہ آپ نے غلط نہیں ہونا تو یہاں پر جو ڈیٹ ہے اس کی وہ ایک نومبر ہے اور جو ٹائم ہے وہ ایک بچ کا تیس منٹ ہے اور پی ایم ہے تو اس ڈیٹ کو آپ نے یہاں پر نوٹ کر لینا ہے تو یہاں پر چلو میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ایک اپلیکیشن درنوڈ کرنی ہے جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کا نیچے ڈیسکرپشن میں دے رکھے تو وہاں سے آپ اس کو آسانے سے ڈیلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں تو میں نے انسٹال کی ہوئے تو سمپلی میں یہاں سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو یہاں پر اس اپلیکیشن میں سکرین پر آپ کو ایک کیو آر کوڈ ملے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ابو کا یا اپنے بھائی کا یا اپنے دوست کا کسی سے بھی ایک منٹ کے لیے موبائل اس سے مانگ لینی ہے اور اس کیو آر کوڈ کی جو ہے آپ نے پکچر لینی ہے کیمرے کی مدد سے تو یہ ایک موبائل ہے میرے پاس یہاں پر میں اس موبائل سے اس کیو آر کوڈ کی پکچر لے لیتا ہوں تو یار دوستو یہاں پر اس میں میں نے چارجر لگایا ہوئے کیونکہ اس کی جو جا رہے جائے وہ بلکل ختم ہے تو اس لیے میں نے یار اس کو یہاں پر چارجر پر لگایا ہوئے تو آپ میں کیا کرتا ہوں اس qr کوٹ کی picture اس موبائل پر کھیج لیتا ہوں کیمرے پر میں نے اس کیوار کوٹ کی پکٹا لیا ہے اس موبائل پر اب آپ نےọnے کہا کرنا ہے آپ نے اس کو بند کردیں اس پلکےشن کو اور چلے جانا ہے اپنی وات سیب میں وات سیب میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر تین ڈارٹ پر کلک کرنا ہے تین ڈارٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپر what سیب ویپے کلک کر دینا ہے اور اس qr کوٹ کو یہاں پر آپ نے سکین کر دینا ہے تو یہاں پر میں سکین کر لیتا ہوں جلدی سے اوکی دوستو یہاں پر یہ سکین ہو چکا ہے اب آپ نے اپنی اس وٹس ایپ کو بھی بند کر دینا ہے اب آتی ہے ایک ٹریک کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس موبائل کو اب بھی واپس کر دینا ہے اس کو واپس کرنے کے بعد آپ نے اپنی موبائل کی سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی موبائل میں وہی سیٹنگ اوپن کر لینی ہے جہاں پر ڈیٹ اور ٹائم چینج ہوتا ہے تو یہاں پر میں اپنی موبائل کی ڈیٹ اور ٹائم کی سیٹنگ اوپن کر لیتا ہوں تو جو ہم نے ڈیٹ اور ٹائم وہاں پر نوٹ کیا تھا تو اس کو ہم یہاں پر وہی ڈیٹ اور ٹائم یہاں پر اپنی موبائل پر سیٹ کریں گے وہاں پر جو ٹائم تھا وہ ایک بج کر تیس منٹ تھا تو یہاں پر میں ایک بج کر تیس منٹ تو نہیں بلکہ بتیس منٹ کر لیتا ہوں بتیس منٹ میں نے کر لیا اور وہاں پر پی ایم تھا تو یہاں پر میں نے پی ایم رکھنا ہے آپ نے یہاں پر غلطی بلکل بھی نہیں کرنی پھر بعد میں یہ نہ کہنا ہے کہ یہ ٹرک ورک نہیں کر رہی اور اس کو آپ نے یہاں پر اوکے کر دینا ہے یہاں پر ہم نے ڈیٹ جو ہے وہ ایک کر لینی ہے جو کہ وہاں پر تھا ایک نومبر تھا تو ہم نے ایک نومبر کر لیا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد اب آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے اپنی ویٹس ایپ کو بالکل بھی اوپن نہیں کرنا یاد رہے کہ آپ نے جو اریجنل جو آپ کی ویٹس ایپ ہے اس کو آپ نے بالکل بھی اوپن نہیں کرنا اب آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جس کا کیو آر کوڈ ہم نے سکین کیا تھا اس کو ہم جیسے ہی یہاں پر اوپن کریں گے تو آپ کی جو ویٹس ایپ وہ یہاں پر اوپن ہو جائے گی تو اس کو یہاں پر تھوٹا سا لوڈنگ ہونے دیں آپ اس کے بعد یہاں پر آپ کی جو whatsapp وہ یہاں پر open ہو جائے گی اوکی تو سو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں جو میری whatsapp وہ یہاں پر open ہو چکی ہے تو میرا جو message تھا وہ اس chat میں تھا تو اس chat کو ہم نے یہاں پر open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں پر یہ message open ہو گئی ہے تو ہم نے اس message کو وہاں پر check کیا تھا پہلے تو یہاں پر delete for me کا option آ رہا تھا delete for everyone کا option نہیں آ رہا تھا تو اس message کو اوپر آپ نے ایک مرتبہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے چھوٹا سا نشانہ آ گیا تو اس کے اوپر آپ نے یہاں پر click کرنا ہے اور chat کو تھوڑا سا اس طرف کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوئے delete message تو یہاں پر آپ نے click کرنا ہے جیسے اب یہاں پر click کریں گے اور side پر کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پر delete for everyone کا option آ چکا ہے تو اس کو اب یہاں پر میں click کرتا ہوں click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ok کے button پر click کر دینا یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو میسیج جو ڈیلیٹ فر ایوریون نہیں ہو رہا تھا وہ میں نے آپ کو ڈیلیٹ فر ایوریون کر کے دکھا دیا ہے تو اس طرح آپ پانچ سال پرانا میسیج یا کوئی بھی اینیون پکچر آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکلو مت بھولی گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ